اسلام علیکم ویڈکم تو جرمنی فور سٹوڈنٹ چینل آج جرمن نیمیج کورس ای ون لیول کا لیسن نمبر اکتالیس ہے اور لیسن نمبر اکتالیس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم سے کوئی ویف راگے وارٹ ون یوز کر کے یا ویوز کر کے پوچھتا ہے کوئی سوال تو اس کا جواب ہم نے کس طرح سے دینا ہے اب ویو قیسچن ورڈ ون کا مطلب ہے کب اور اس کو یوز کر کے ہم بہت سارے سوال کر سکتے ہیں اور اس کے جواب میں ہم یا تو ٹائم بتانا ہوتا ہے جیسے میٹنگ کب ہے اپوائنٹمنٹ کب ہے فلائٹ کب آئے گی یا پھر ہمیں کوئی دن بتانا ہوتا ہے مہینہ بتانا ہوتا ہے دن کا کوئی پرٹیکولر حصہ بتانا ہوتا ہے صبح دوپہر یا شام یا کوئی سال بتانا ہوتا ہے دیپینڈنگ ان کے آپ سے ویف راگے وورٹ ون یوز کر کے سوال کیا کیا جا رہا ہے تو اس ہر سیچویشن کے اندر آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کون سی پرپوزیشن یوز کر کے جواب دینا ہے تو اس کے لیے اگر آپ سے کوئی ون کا ورڈ یوز کر کے ویو قیسچن کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک اون کی پرپوزیشن ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک ان کی پرپوزیشن ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک ان کی پرپوزیشن ہے تو ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ہم نے کس سیچویشن میں کون سی پرپوزیشن یوز کرنی ہے اور کس اکوزاٹیو کیس میں یوز کرنی ہے یا وہ ڈاٹیو کیس میں یوز کرنی ہے تو اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ٹرین کب آئے گی میٹنگ کتنے بجے ہے جس میں آپ کو کوئی ٹائم بتانا ہو تو اس کے لیے آپ ہمیشہ ام کی پرپوزیشن یوز کریں گے اس کی اگزامپل یہ ہے میٹنگ جو ہے وہ آٹھ بجے ہے اب اس میں جو ہمارے پاس ناؤن ہے وہ ہے بشپریشنگ بھی بشپریشنگ ایک فیمنیل ناؤن ہے جتنے بھی ہمارے پاس یو این جی کے ساتھ اینڈنگ ہو رہی ہوگی ناؤن کی وہ سارے کے سارے فیمنیل ہوگے اور اگر آپ نے ابھی تک میری وہ سیریز میں ہی دیکھی جس کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ ناؤن کو دیکھ کے اس کا جنڈر ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اس کا آرٹیکل یوز کر سکتے ہیں یا آرٹیکل ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیں وہ آپ کو اس سٹیج پر بہت ہیلپپل ہوگی کیونکہ کافی سارے ناؤن کو ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ فیمنیل ہیں تو جتنے بھی ناؤن ہمارے پاس یو این جی کے ساتھ اینڈی ہو رہی ہوگی اور یہ بہت زیادہ ناؤن ہیں جن کی یو این جی کے ساتھ اینڈی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فیمنیل ناؤن ہیں تو بشپریشن آٹھ بجے ہے اب آپ نے ٹائم ایک بتایا ہے ساڑھے آٹھ بھی ہو سکتا ہے دس بھی ہو سکتا ہے بارہ بھی لیکن جب بھی آپ ٹائم کو یوز بتائیں گے تو اس وقت آپ ام پریپوزیشن یوز کریں گے اور ان جو ہے وہ ایک پیور اکوزارٹیف پریپوزیشن ہے جو ہمیشہ اکوزارٹیف کے طور پہ ہی بیہیو کریں گی یہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب ہم نے اکوزارٹیف کی پریپوزیشن یوز کی تھی اس کے بعد ہے اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کے بدلے میں آپ نے ایک ڈیٹ بتانی ہو تو اس کے لیے کون سی پریپوزیشن ہوگی اس کے لیے ہم پریپوزیشن یوز کریں گے ان جو ہے وہ ایک ڈاٹیف کے طور پہ بیہیو کرے گی اور ڈاٹیف کے طور پہ بیہیو کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نویٹر ناؤن آرہا ہے یا ماسکلین ناؤن آرہا ہے تو اس کا جو ڈیفنیٹ آرٹیکل ہوگا وہ ہوگا دیم اور اس کو ہم نے سیمپل فارم میں جب ہم یوز کرتے ہیں تو ان ڈیم کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ تو آپ ان اور ہمارے پاس ڈیم ہوتا ہے یہاں پہ اب یہ والا ان کینسل ہو جائے گا اور یہ والا جو ایم ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ بن جائے گا ام ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جتنے بھی پھر نویٹر ناؤن ہوں گے یا ماسکلین ناؤن ہوں گے کیونکہ ماسکلین اور نویٹر دونوں ناؤن کا جو ڈیفنیٹ آرٹیکل ڈاٹیف کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیم تو اس لیے ہم ان ڈیم کو ریپلیس کر دیں گے ام کے ساتھ تو یہ سیمپلی فائے ہو جائے گا اب ڈاٹم یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کب وہ کب پیدا ہوا تھا تو اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ دس دس یا دس اکتوبر دو ہزار کو پیدا ہوا تھا یا دو ہزار میں پیدا ہوا تھا تو جب بھی آپ نے ڈیٹ بتانی ہے اس میں آپ نے ام کی پریپوزیشن جو ہے وہ یوز کرنی ہے اس کے بعد ہے وہ ہنٹ آگ جیسے ویک کا کوئی سب ہی ڈے ہوگا ہم نے جب ڈیز آف ویک کیے تھے تو اس کے اندر پڑا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈیز آف ویک ہیں مونٹاگ، بینسٹاگ، ایڈ سیکٹرہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ماسکلن ناؤن ہے اور ان کا آرٹیکل ڈیر ہوگا لیکن ڈیر کا جو ڈاٹم میں آرٹیکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیر تو اس لیے جب بھی آپ نے کوئی چیز بتانی ہو کہ کوئی ایونٹ کسی بھی دن ہوگا وہ منڈے بھی ہو سکتا ہے، ٹیوزڈے بھی ہو سکتا ہے سو موار منگل بودھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لیے ہمیں ان پریپوزیشن یوز کرنی ہوگی اور ساتھ میں ڈیم آئے گا اور ان دونوں کو ریپلیس کر کے ہم سمپلی ام کا ورج وہ یوز کریں گے تو اگر ہم پوچھتے ہیں ون کونٹ پاول تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے پاول کونٹ ام فرائٹاگ پاول کونٹ ام فرائٹاگ پاول جمعے کے روز آئے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ووہن اینڈے ووہن اینڈے کا مطلب ہے ویکنڈ اور جب بھی آپ نے ویکنڈ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے یا کیا وہ ویکنڈ پے کام کرے گی یا کرے گا تو اس کے لیے بھی ہم ان ڈیم کی پریپوزیشن یوز کریں گے کیونکہ یہ ووہن اینڈے جو ہے وہ ایک نویٹر ناؤن ہے اس لیے اس کا بھی آرٹیکل جو ہے وہ ڈیم ہی ہوگا اور اس کو بھی ہم ان ڈیم کو ریپلیس کر دیں گے ام کے ساتھ تو اگزامپل دیکھتے ہیں لیزا آربائٹ ام ووہن اینڈے لیزا ویکنڈ پر کام کرتی ہے اس کے اندر بھی ووہن اینڈے کیونکہ نویٹر ناؤن ہے اس لیے یہاں پہ ام آ گیا ہمارے پاس ایزا پریپوزیشن اب اس کے بعد ہمارے پاس ٹاگے سائٹ ٹاگے سائٹ کا مطلب ہے دن کے اندر جو ڈیفرینٹ اوقات ہوتے ہیں جس میں سپہر آئیکنگ اس کو کہتے ہیں جو مٹ ٹاگ ہے وہ ہمارے ہوتا ہے نون اور بیفور مٹ ٹاگ جو ہے یا بیفور نون کا جو ٹائم ہے دس نو دس گیارہ اس وقت کو ہم مٹ ٹاگ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس ناف مٹ ٹاگ ہے آفٹر نون جو ایک بجے کے بعد سے جو بھی ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ ناک مٹ ٹاگ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں تو ٹاگے سائٹ کو جب بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کوئی کام اس وقت کر رہے ہیں آپ صبح میں کر رہے ہیں دوپیر میں کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے ام کی پریپوزیشن جو ہے وہ یوز کرنی ہے اس بین ام فور مٹ ٹاگ فیر فیوگ بار اس بین ام فور مٹ ٹاگ فیر فیوگ بار میں فور مٹ ٹاگ میں آویلیبل ہوں تو اس میں فیر فیوگ بار کا مطلب ہے آویلیبل فیر فیوگ بار اب یہ جو فیر فیوگ بار ہے یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے اور آپ ایڈجیکٹیو سے ناؤن بھی بنا سکتے ہیں اب اگر فیر فیوگ بار کو میں فیر فیوگ بار کائٹ تو یہ جو ہے یہ اس کا ناؤن ہوگا اور یہ فیر فیوگ بار کائٹ کا مطلب ہے آویلیبلیٹی تو یہ ہمارے پاس بھی ایک فیمنین ناؤن ہے کیونکہ یہ اس کی اینڈنگ جو ہے وہ کائٹ کے ساتھ ہو رہی ہے تو جتنے بھی ہمارے پاس ناؤن ہیں جن کی اینڈنگ کائٹ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے فیمنین ناؤن ہیں اس کی اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ایڈجیکٹیو سے جو ہے وہ ناؤن بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ اور سینیریوز کے اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کے جواب میں اپنے مہینے کا حوالہ لینا ہے کہ اس مہینے میں ایسا ہوا تھا تو اس کے لیے آپ جو پرپوزیشن یوز کریں گے وہ ان یوز کریں گے اور ان بھی اس کیس کے اندر آپ کو ڈاٹیو کیس میں لینی ہے ایسا ڈاٹیو بیہیو کرے گی اور یہاں پہ اگر ان پلس ڈیم یوز کریں گے تو اس میں بھی ہم وہی والا رول اپلائے کریں گے کہ یہاں والا ان کا ان کینسل ہو جائے گا اور یہ والا جو ایم ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ بن جائے گا ایم تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے اگر آپ نے مہینے کے حوالے سے بات کرنی ہے اش بیم ام اکٹوبر ناخ بیرلین گفاغن میں نے اکٹوبر میں برلین کی طرف سفر کیا ہے اب اس کے اندر سنٹینس کے اندر بھی ہم نے مہینہ یوز کی ہے اکٹوبر کا جتنے بھی ہمارے پاس مہینے ہیں وہ سارے کے سارے ماسکلین ناؤن ہیں اور ماسکلین ناؤن کا جو ڈاٹیو کے اندر ڈیفنیٹ آرٹیکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیم تو یہاں پہ ہم نے ڈیم کا جو ڈے اے ہے وہ ختم کر کے ایم کو ہم نے ایم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو یہ آگیا ہے ایم اور ناخ بیرلین گفاغن یہ ایک پرفیکٹ ٹینس کا ایکزامپل ہے جس میں آپ سیکنڈ پوزیشن پہ ہابن یا زائن ورگ کو سبجک کے لحاظ سے کانجرگیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس سنٹینس کے جو لاسٹ کے اندر ہے وہ پارٹیسپ سوائی فارم میں ورگ آ جاتا ہے جو فارن کا پارٹیسپ سوائی فارم میں وہ ہے گفاغن اس کے بعد ہے ناخت ہم رات کو سوتے ہیں یا رات میں سوتے ہیں اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ناخت جو ہے وہ ایک فیمنی ناؤن ہے اس میں فیمنی ناؤن کا جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ڈاٹیپ کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیر تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان پریپوزیشن کو یوز کرنا ہے کسی دن یا رات کے ٹائم کو بتا کے تو اس میں ہمارے پاس ان کی جو پریپوزیشن ہے وہ ایزا ڈاٹیپ بیہیو کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو آگے ناؤن ہوگا اس سے پہلے اگر ہم ایک ڈیفینیٹ یا ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کریں گے تو وہ ڈاٹیپ کا ڈیفینیٹ یا ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز ہوگا اب یہاں پہ ہم ڈاٹیپ کا ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ان کی پریپوزیشن ہے وہ ایزا ڈاٹیپ بیہیو کر رہی ہے اس کے بعد ہے سیزن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی سارے جب آپ نے بتانا ہو کہ فلاں سیزن میں بارش ہوتی ہے سردیوں میں برف پڑتی ہے ہزا میں پتے جھڑ جاتے ہیں یا بہار میں پھول کھلتے ہیں تو وہ سارے کے سارے بھی آپ نے ان پریپوزیشن کو یوز کر کے بتا سکتے ہیں اور اس کیس میں بھی ان جو ہے وہ ایزا ڈاٹیپ بیہیو کرے گی اور اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی یارے سائٹن ہیں ہمارے پاس سیزن ہیں وہ بھی وہ سارے کے سارے بھی ماسکولین ناؤن ہیں اس لیے جب ماسکولین ناؤن کا ڈیفینیٹ آرٹیکل دیم ہوتا ہے تو ہم اس دیم کو ختم کر کے ان کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے بچے سمر میں یا گرمیوں میں فوٹبال کھیلتے ہیں اب اس میں بھی ایک سیزن کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ان کی پریپوزیشن یوز کی ہے لیکن جب ہم سیزن کی بات کریں گے تو اس میں ہم ان کی پریپوزیشن یوز کریں گے اور وہ بیہیو کرے گی ایزا ڈاٹیپ اور ڈاٹیپ کے لیے ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل سیزن کے حوالے سے بات کریں تو وہ ہوگا دیم اور اس کو کو ہم ان ڈیم کے بجائے ان جو ہے وہ یوز کریں گے تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے ٹیکس پڑھا ہوگا جہاں پہ ان ورڈ یوز ہوا ہوگا ام یوز ہوا ہوگا تو وہ انسان جب کو جو ہے وہ اگر پتہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے بیک گراؤن کیا ہے اس کی لوجک کیا ہے تو کافی کنفیوزن کریئٹ ہوتی ہے لیکن اس لیسن کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز میں ایڈنٹیفائی کرنا آسان ہو گیا ہوگا کہ یہ ام کیوں یوز ہوا ہے یا ام کیوں یوز ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے لیسن کو کرتے ہیں ختم اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی